امیران خان کے اخلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرادی تبدیلیاں آ رہی تھی تبدیلیاں لائی جا رہی تھی امیران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم امیران خان کی حکومت ختم ہوئی کل کے ویلن آج کی ہیرو بن گئے دو ہزار بائیس میں کیا ہوا کیوں ہوا کیسے ہوا ان کو اس بار کا پتہ تھا کہ سائفر آیا اور سائفر کے اوپر میں بات کرنی ہے امریکہ کی تاریخ تو ہے ریجم چینج کے شہباز شریف صاحب اس وقت اچھے ایڈمیسٹریٹر ہیں جب ان کے بھائیاں وزیراعظم پیدا نہیں آپ کو وزیراعظم لگتا ہوگا شہباز شریف مجید تو نہیں لگتا جنوری دو ہزار بائیس پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی سکروٹنی ریپورٹ منظر عام پر آ گئے اور سیاسی بارہ دریوں میں حل چل مچ گئے فورن فنڈنگ کیا ہے دیس کنٹریز فورن فنڈنگ کیا ہے ظاہر ہے ان کو کافی آٹھ سال سے تو یہ کیس چل رہا تھا امران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر اس کی اثرات تو پڑے ہیں اکبر اس بابر جو اس کے موجد میں کہوں گا ایک طرح سے جنہوں نے یہ کیس انیشیٹ کیا تھا وہ مسلسل کوشش کرتے رہے انہوں نے کہیں بھی احمد نہیں آ رہی ہے اس کے باوجود کہ بکول ان کے ان کو تھریٹس بھی ملے ان کو لالچ بھی دی گئی بلکل پکواس بہودہ اور ایک غیر منطقی بات ہے جو ملک غیر ملکی کرزوں امدادوں خیراتوں گرانٹس پہ چل رہا ہوں اس میں اس طرح کی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تھرو بینک آتا تھا میں جو کہ تھوڑا وہ جانتا بھی مران اس نوٹ دی ٹائپ جو اس طرح کا کام کرے جو انہوں نے چروعات کی اس کا اثر یہ ہوا کہ اندازہ ہو گیا کہ خان صاحب اب اسٹیبلشمنٹ کی دور ہو گئے تحریک انصاف کبھی اس گرداب سے نکل نہیں سکی کہ انہوں نے جو باہر سے فنز لیے تھے ان کی حصیت کیا قانونی تھی خیر قانونی تھی اور اس کے پھر کیا آثرات پڑے لانگ ٹرم اس کا جو اثر ہوا وہ زیادہ اہم تھا وہ یہ کہ یہاں سے خان کی جو پپولیریٹی وین کر رہی تھی ختم ہو رہی تھی اس کو دوبارہ سے زندگی دی پہلی بار ہمیں یہ پتا چلا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ایسی ہے کہ جس کی باٹم لائن برابر ہے یعنی اس کے پاس جو وہ خرچے کر رہی ہے بڑے بڑے جو اس نے الیکشن کیمپینز چلائی ہیں جو مختلف کام کیے ہیں اپنے پولیٹیکل اوبجیکٹیف کے لیے تو اس میں پتا چلا کہ ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے تھے جنوری دو ہزار بائیس حکومت سینٹ سے اسٹریٹ بینک خودمختاری بل منظور کرانے میں کامیان چیئرمن کی حمایت سے بل منظور ہو گیا ابھی چیئر کی بات ہے تو آئی ویل گو ویڈ دی ٹریجوری بینچ عوامی حلقوں میں دھونہ دار بینسیں جیسے سٹیٹ بینک آف فاکستان کو گروی رکھ دیا گیا ہو بھائی وہ اس کو خودمختاری انہوں نے آئی ایم ایف اور دوسروں نے کہا کہ دیں اور گورنمنٹ مداخلت نہ کرے اس طرح ڈے ٹو ڈے اس حق تک دیا گرمی کہاں رکھا ہوگا یہ طرح ایسی بڑھا چڑھا کے گرمی رکھنا کیا ہوتا ہے کیا سٹیٹ بینک کی بلڈنگ میں آ کے آئے میں پیڑھ گئے یا کوئی ورلڈ بینک نے وہاں پہ اپنا جھنڈا لگا لیا یہ بات تو نہیں ہے بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو اس طرح چلانا ہے اپنا آپ کا ملک دنیا کا حصہ ہے تو اسی طرح ایک آنمی چلا رہی ہیں جس طرح باقی دنیا کی چل رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہم نے اس کے بعد دیکھا ہے کہ سٹیٹ بینک ویسا ہی چلنا ہے جیسا چلنا ہے کیا اتنی ہی مجبوری تھی ہم اس قدر کلوز تھے ایکنومک ڈیساسٹر کے کہ ہمیں آئی ایم ایف کی یہ شرط بھی ماننا پڑی ہے پریکٹیکلی تو آپ کو سارا ملک گری بھی پڑھا ہے وقت کیا ہے آپ کی آپ کی تو وہ نسلیں گری بھی پڑی ہیں جو بھی پیدا بھی نہیں ہوں فروری دو ہزار بائیس فیصل وارڈا کا تاہیات نا اہلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا بطور سینیٹر بحالی کی درخواست بھوٹ یا غلط بیانی یا دوکہ دی یا عدالت سے یا الیکشن کمیشن سے فراڈ کی وجہ سے انہیں تاہیات نا اہل کیا گیا تھا پاکستان کے اندر جو تاہیات نا اہلی ہے یہ ختم ہونی چاہیے اس طرح کی بے فنا کیسز آئیں وہ واحد کیس نہیں ہے پہلے بھی تھے اس واقعے سے اور شاید ابھی بھی ہیں لوگ پارلمنٹ میں بیٹھے ہیں ونڈیو اور نیشنلٹی کے ساتھ چھپائی ہوئی ہے کہ کیا پاکستان کے ریاستی دھانچے کے ساتھ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے اور وہ قانون اور دستور کے دائرے کے اندر ہے تو آپ کی جے میں دوسرا پاسپورٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں کیونکہ آپ کو یہاں کے قانون پر بھروسہ نہیں ہے فروری دو ہزار بائیس تئیس فروری کو وزیراعظم عمران خان دو روزہ دور روس پر موسکو پہنچے اور اس دوران چوبیس فروری کو روس نے کئی روزہ تناؤ کے بعد یوکرین پر حملے کا آغاز کر دیا دیکھئے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے یوکرین کی جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ روس کے دورے پہ جاتے ہیں بنیادی دور پر جو فارن آفیس نے ایرنج کیا تھا وہ یہ کہ ان کی آدھے گھنٹے کی ملاقات تھی مسٹر پوٹن سے لیکن جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ ملاقات آدھے گھنٹے سے بڑھ کے تین گھنٹے پر محیط ہوتی ہے اور سارا ویسٹ اور امریکہ روس کے پیچھے پڑ گیا اور یہاں سے ہی فون جانے چرو ہو گئے کہ خان صاحب واپس آجو چھڑو یا مقصر کر دو تو عمران خان نے نہ دورہ مقصر کیا نہ واپس آئے ایک منسٹر روس کے وہ آئے حب سے ملنے کے لیے تو مجھے بہو بتانے لگے میں ذرا زیادہ انکوزیٹف تھا یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے وزیراعظم کا رویہ کیا ہے تو انہوں نے بڑے مجھے تھوڑا حیرت سے کہا کہ آپ کے پرائم میسٹر بہت بولڈ ہے اچھا تو میں ان سے میں نے اس کی تفصیل چاہی کہ بولڈ تو ہے لیکن اس بولڈ ہونے کا کیا ثبوت ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ روس اس کو ایک احسان کے دور پر سمجھے گا کہ پرائم میسٹر نے اپنا دورہ ملتوی نہیں کیا تو یہ گویا پاکستان کا ایک احسان ہے اس دورے کو یہاں کی لوکل پالٹکس میں استعمال کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ امران خان صاحب بڑے غیر ذمہ دار آدمی ہیں خیر آپ سارے ذمہ دار آگئے ہیں اور انتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی مرضی وضاحتیں آج تک دی جا رہی ہیں کہ اس کا کوئی تعلق یکرین کی جنگ سے نہیں تھا لیکن امریکہ نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات میں بگاڑ آیا وہ صرف اس لیے کہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اس دن پاکستان کے پرائم میسٹر کا وہاں ہونا یہ ڈے بیفور دو وار سٹارٹڈ یہ ایک طرح سے روس کی حمایت تھی اور امریکہ نے اس کی معافی نہیں دیا میرا خیال ہے کہ امریکہ کو یہ بھی تکلیف اس کی ٹائمنگ پہ بھی تکلیف تھی اس کے ہونے اور نہ ہونے پہ بھی تکلیف تھی اور پھر اس کی اتنی لمبی میٹنگ ہونا اور پھر اس دن ہونا یہ ساری تکلیفیں تھی اور بعد میں پاکستان کو بھگتنا پڑا فروری دو ہزار بائیس چھبیس فروری پی ٹی آئی نے گھوٹکی سے کراچی کی جانب حقوق سندھ ریلی کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی سندھ کے صدر علی زیدی کی قیادت میں آغاز کیا اس ریلی کو چھے مارچ کو کراچی پہنچنا ہے اگر آپ سندھیوں کو سوار نہیں سکے تو دیگر پاکستان کے علاقوں کو آپ کیا پیغام دینے نکل رہی ہیں میں نے دیکھا لوگوں میں ایک نئی امن کی منتظر ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سندھ کی حالت بھی بدل سکتی ہے سندھ کی حالت سندھ کی عمام نے بدل رہی ہے فروری دو ہزار بائیس ستائیس فروری پاکستان پیپل پارٹی کا عمامی مارچ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں مزارق قائد کراچی سے اسلام آباد کی جانب روانہ ہوا مزیر آزم کو ایک اور جت کے لیے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں پاکستان آیا ہے عمران کو فر استیفہ لے دینا چاہیے ورنہ یہ جیال اسلام آباد مہنچ کے آپ پہ جمہوری حملہ کریں گے پرلوانی حملہ کریں گے اور جمہوری طریقے سے اس خیر جمہوری شخص کو ہم کھر پیجیں گے مارچ دو ہزار بائیس بزدار کے خلاف بغاور علیم خان بھی ترین گروپ میں شامل پنجاب میں گورننس پر سب کو تشویش سات مارت بیس سو بائیس کو بڑا واقعہ ہوا علیم خان بھی ترین گروپ میں شامل ہو گئے اور ایک طرح سے بزدار کے خلاف جو مومنٹ چل رہی تھی اور اس کو مضبور کیا خود مضبوط کیا اس کیس میں جہاں تک جہاں گی ترین خان اور علیم خان کے تعلق ہے اس میں خان صاحب اور پی ٹی آئی کی بھی غلطی ہیں جہاں گی ترین نے میرا خیال یہ ہے کہ جو بہت بڑی سیاسی غلطی کی وہ یہ تھی کہ اس وقت عمران خان کے دشمنوں کی صف میں چلے گئے جب عمران خان کو دوستوں کی اشار ضرورت تھی اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوگا ظاہر ہے اقتدار اعلیٰ تو عمران خان کے ساتھ اپاس تھا لیکن وہ شیئر نہیں کرنا چاہتے جب کہتا ہے یہ تھا کہ جنگی ترین بیٹ کے اندر چیزیں مانیٹر کریں ایک طرح سے وہ شیڈو پرائم نسٹر ہوگے لیکن انہیں شیڈو پرائم نسٹر بننے نہیں دی گیا بزدار کی جو پاٹمنٹ تھی ایس چیف مانسٹر یہ ہمیشہ سے مستیریس رہی ہے لیکن ان کے کوئی سابقہ میرٹس نہیں ہے جس کی بنیاد پرائے رکھا جائے انہوں کو ایسا کارنامہ انجام نہیں دیا تھا جو بنیاد بنے ان کی اور یہ جو بزدار کا معاملہ تھا اور ایک پورا ایویلان شف پرپیگنڈا تھا کہ جی بزدار آگے بزدار آگے بزدار آگے بھائی بزدار سے پہلے کون آیا تھا کون سی دودھ اور شہد کی نیرے پنجاب میں بیاری تھی لہور کے جس علاقے سے علیم خان صاحب نشست جیتے تھے دوزار اٹھارہ کے لیکچر میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ علیم خان کا نام چلتا ہے کسی جماعت کا نام نہیں چلتا لیکن وہاں سے پی ٹی ای کے کارکن نے پڑا کے رکھ دیا سب کچھ تو آپ ذرا تصور کرتی اس کو کہتے ہیں پولیٹیکس یہ بات ٹیکن فار گرانٹڈ لی جاتی ہے کہ اگر میں آپ کا فائنانس رہوں اور میں الیکشن آپ کو فائنانس کر رہا ہوں تو اس کا لازمی ان ریٹن آپ کا میرا معاہدہ ہے کہ جب میں پاور میں ہوں گا تو میں آپ کے کام اور زندے میں آدھ بٹھاؤں گا یہ غلط فہمی تھی علیم خان صاحب کو بھی اور یہی غلط فہمی تھی کبلہ ان کو کیا نام ہے جنگیر ترین صاحب کو یہ دراصل ایک بڑا واقع رونما ہو رہا تھا اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں رونما ہونے والے واقع کا عکس تھا پچا وہ سیاستدان ہی نہیں جو احسان فراموش تھا مارچ دو ہزار پائیس آٹھ مارچ اپوزیشن نے وزیراعظم عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک عدہ محتمات جمع کرا دی اس کے دوسرے ہی دن وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن عاصف علی زرداری ان کا اگلا حدف ہے مارچ دو ہزار بائیس سندھ ہاؤس اسلام آباد میں چوبیس پی ٹی آئی منحرف عراقین کی موجودگی کائن کشاف مختلف ٹی وی چینلز پر انٹرویو بھی نشر ہوئے تریکی انصاف کے ٹکٹ پر فیصلہ بات سے الیکشن لڑے تھے راج صاحب آپ لوگوں بھی آن دیکھ کے سندھ آس میں کچھ آنگا مانگا کچھ سواد کی یاد نہیں آرہی آپ کو لاجز میں پچھلے دنوں پلیس نے ریٹ کیا پوزیشن کے ایمین ایز کو شدد بھی کیا اور اٹھا کے تھانے بھی لے گیا یہاں پر اگر آپ بیٹھ کر سوڈے کریں گے آپ پوزیشن کے ساتھ سیٹیں بکھیں گی کیا پیغام بیج رہے ہیں یہ ووٹ کوئی سے دے رہے ہیں نہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ملک کو دباہ کرتے ہیں یہ کیا رہے ہیں ٹکٹ پیسے کیا مل رہا چالیس سال سے میں سیاست میں ہوں ایک روپے کی کرپشن کا کوئی بندال زان نہیں لگا سکتے ٹکٹ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پر لوں گا مسلم لگ لوں سے ٹکٹ کے لئے نہیں کیا ٹکٹ کے لئے نہیں کیا وقت آنے پر آرچی سیاست میں یہاں کوئی چھوپے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سندھ ہاؤس میں وہی کچھ چل رہا تھا جو پاکستان کے سیاست کی ایک بہت افسوسناک تاریخ ہے کہ وہاں پر اگر وہ سارے عراقین تھے تو وہاں کیا ہو رہا تھا وہاں ان کو کنونس کیا جا رہا تھا کیا جا چکا تھا کہ آپ نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دینا ہے ہماری پارٹی کے حق میں ووٹ دینا ہے جو کہ اصولی طور پر ایک غیر جمہوری ایک غیر اخلاقی بات ہے سندھ ہاؤس میں ایک بڑی سیاہ تاریخ رقم ہو رہی تھی یہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے پھر ووٹ نہیں دیا تاریخ ادامہ تھے بات میں اس سے پہلے ہی حکمت چلی گئی لیکن سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوا یہ اگین پاکستان کی سیاست کا سیاہ باب نہیں ہے سیاہ دھبا ہے اور اس طریقے کے اقدامات کو رکھنا چاہیے فواد چودری نے سندھ ہاؤس کو ہارس ٹریڈنگ کا مرکز کرا دیا اور کہا کہ ان کے خلاف مضبوط ایکشن پلین کر رہے ہیں مارچ دو ہزار بائیس پی ڈی ایم جماعتوں نے پی ٹی آئی حکومت کے خلاف مہنگائی مکاؤ مارچ شروع کر دیا اس مارچ کی قیادت حمزہ شہباز اور مریم نواز نے کی مولانا فضل الرحمن نے پشاور سے لونگ مارچ کی قیادت کری اور چھبیس مارچ کو اسلام آباد میں عوامی طاقت کا مزاہرہ کیا مارچ دو ہزار بائیس اسلام آباد جلسے میں وزیراعظم عمران خان نے ایک خط لہر آیا اور بتایا کہ یہ سفارتی خط سات مارچ کو آیا ہے اور اس میں حکومت تبدیل کرنے کی تھمکی ہے ان کا دعویٰ تھا کہ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ایک غیر ملکی فنڈڈ سازش کا حصہ ہے جسے پی ٹی آئی حکومت کو نکالنے کے لیے رچایا گیا ہے یہی سے ریجین چینج امریکی سازش یا سائفر کی بات شروع ہوئی لکھ کے ہمیں دھمکی دی گئی ہے لیکن ہم ملک کی مفاد پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے میں الزامات نہیں لگا رہا میرے پاس یہ خط ہے یہ ثبوت ہے ہمارے ملک کو ہمارے پرانے لیڈرز کے ہاتھوں دھمکیاں ملتی رہی ملک کے اندر مجود لوگوں کی مدد سے حکومتیں تبدیل کی جاتی رہی سازش کا ہمیں اچھلے مہینوں سے پتہ ہے ان کو جنہوں نے کٹھا کیا ان کا بھی ہمیں پتہ ہے بہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیسہ بہر سے لوگ ہمارے استعمال ہو رہے ہیں ستائیس مارچ بیس سو بائیس بڑا ہے ہم دن ہے یہ وہ دن ہے جس دن عمران خان نے ایک سائفر لہر آیا ایک ڈوزیر لہر آیا اور یہ وہ ڈوزیر تھا کہ جو امریکی صفیر امریکہ میں پاکستان کے صفیر نے بھیجا تھا وہ خاتبات لہرانہی پولیٹیشنز کے گمکس ہوتے ہیں بھوٹو کا یاد ہے آپ کو راجہ بزار میں خاتل لہر آیا تھا بس یہ سائفر بھی اس کو استعمال کر لو اس کو استعمال کر لو یہ ہتھکنڈے ہیں پہنٹرے بدلتا ہے پولیٹیشن بس سائفر کین بھی یو نو یہ ایمپورٹنس اور اس پہ اگر یہ کچھ نہیں تھا تو سپریم کورٹ کو بھیجا خان صاحب نے کھول دیتے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے نا تو ان کو اس بات کا پتا تھا کہ سائفر آیا اور سائفر کے اوپر میں بات کرنی ہے یہ بات جب میں نے ان سے کی تھی تو تب انہوں نے مجھے بھی یہی کہا تھا کہ میں اس کے اوپر امریکہ کو ڈیمارچ کروں گا کیا اس میں امریکی سازش تھی کیونکہ رجیم چینج کو جب آپ عمومن اس کانٹیکس میں لیتے ہیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ نے رجیم چینج کرائی ایک سازش کے ذریعے دیکھیں امریکہ کی تاریخ تو ہے رجیم چینج کی کوششیں کامیاب یا ناکام کر چکے ہیں ایک سائفر موجود ہے جس کی زبان بڑی انڈپلومیٹک زبان ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر اردم احتمال کامیاب ہو گئی تو ماف کر دیں گے پاکستان کو نہ ہوئی تو اس کے نتائج سنین ہوں گے پاکستان کے لیے یہ اب سازش کہلیں مذاقلت کہلیں جو مرضی کہلیں لیکن اس میں یہ ضرور نظر آتا ہے کہ امریکن چاہتے تھے کہ امران خان کی گورنمنٹ ختم ہو جائیں میں ایک طالب علم کے طور پر سمجھتا ہوں کہ جو تحریک عدم اعتماد پاکستان کے اندر آئی تھی اس کے ڈانڈے اور دھاگے پاکستان سے باہر جاتے ہیں ستائیس مارچ کو ہی وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف آدم اعتماد کی تحریک جمع عثمان بزدار کو ہٹانے کے لیے ایک سو اٹھ سٹھ عراقین درکا جبکہ اپوزیشن ارکان کی تعداد ایک سو بہتر ہیں اٹھائیس مارچ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے اپنا استیفہ وزیر اعظم امران خان کو پیش کر دیا امران خان نے سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پروی زلائی کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا وہ ایک تو ان کے خلاف اس لیے پیش کی تھی کہ کہیں وہ اسمبلی نہ توڑ دے اس وقت کیونکہ ان کا خیال تھا کہ امران خان کو ہم نے اب ہٹا لینا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کہیں بزدار جو ہے یہ اسمبلی نہ توڑ دے خان کی کہنے پر تو اس لیے وہ داخل کر رہی بلکل ایک انگامہ خیزی تھی ہم نے دیکھا کہ دو دو ڈائی ڈائی مہینے کی حکومتیں بھی بنی اس کے بیچ میں ان کی حکومت کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں حمزہ صاحب تشریف لائے دو مہینے کچھ دن وہ رہے وہ لیکن اس کو کسی بھی صورت سے جتنا جس طرح سے بھی آپ دیکھ لیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کامیاب تجربہ تھا یہ وہ تاریخی واقعہ ہے جو پنجاب کی تاریخ میں جس کو لکھا جانا چاہیے اور آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ اس کو ریکارڈ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے بیس لوگوں کو اپنی وفاداریوں بلدوں میں دیکھا اور یہ تاریخ میں سبت ہو جانا چاہیے کہ پاکستان پیپس پارٹی نے اور پاکستان مسلمی نون نے ہارس ٹریڈنگ کو نیا جنم دیا بزدار صاحب کی حکومت تھی وہ بہت انتہائی طاقتوار کچھ لوگوں کو بلکل ناپسند تھی اور یہ پنجاب کی حکومت تھی جو بیسیکلی ایک جو آپس میں تگ آف وار ہوا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی وجہ بزدار کی حکومت تھی یہ جو 28 مارچ کے بعد کے جو واقعات ہیں انہوں نے پنجاب کی پولٹکس کو تو جھنجوڑ کے رکھ دیا ہوئے اور آج بھی حکومت موجود ہے لیکن اس کی فیٹ کیا ہے اگلے چار دن کی کوئی گرانٹی نہیں دے سکتا آپ کے خیال میں کیا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ پاکستان کے اندر ایک گورننس کی تبدیلی کی بڑی ضرورت تھی اور عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کر کے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کو ٹھین کر کے چلانا تھا کیسے لیے وہ ایسا نہیں تھا مارچ دو ہزار بائیس پی ڈی ایم نے اسلام آباد کے سرنگر ہائیوے سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا جلسے سے پی ڈی ایم رہنماؤں نے خطاب میں پی ٹی آئی حکومت کے جلد جانے کے دعوے کیے ہم نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا عدم اعتماد کی تحریک آٹھ مارچ کو داخل کی اس کے بعد اس کے سپیکر نے غیر آئینی کام کیے اور اس کو توالت دیتا رہا ہم نے یہ عدم اعتماد میں نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا جب انشاءاللہ یہ عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا واقعی یہ بہت بڑا یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا مارچ دو ہزار بائیس تیس مارچ وزیراعظم عمران خان نے سائفر بھیٹنے والا ملک کا نام بھی بتا دیا کہ ابھی ہمیں آٹھ مارچ کو یا اس سے پہلے سات مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے امریکہ نہیں ایک باہر سے ملک نے میں نام مطلب میرا کسی اور باہر سے ایک ملک سے ہیں ہمیں میسج آتی ہے ہے تو پرائم منسٹر کے خلاف ہی صرف لیکن یہ ہماری قوم کے خلاف ہے مجھے جو اس سے سب سے زیادہ تکلیف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ اس میسج میں واضح یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ جو عدم اعتماد اور ان کو پہلے سے ہی پتا تھا ابھی اعتماد یہاں درج نہیں ہوئی تھی ان کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ عدم اعتماد کی آ رہی ہے پاکستان کے اندر یہ آپوزیشن رکھنے لگے تو اس کا مطلب کہ یہ جو ہو رہا تھا یہ پہلے سے ہی ان کے باہر کی لوگوں سے رابطے تھے مارچ دو ہزار بائیس اکتیس مارچ اپوزیشن کی تحریک کے عدم اعتماد کے لیے بلائے جانے والا قومی اسمبلی کا اجلاس تین اپریل تک ملتبی کر دیا گیا اپریل دو ہزار بائیس قومی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر آسم سوری نے اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا اسے غیر آئینی قرار دیتے ہوئے قومی اسمبلی کا اجلاس ملتبی کر دیا میں رولنگ دیتا ہوں کہ اعتماد کی قراردات آئین اور قومی مختاری و ازادی سے منافع ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے یہ قراردات میں مسترد بس صلاح کرنے کی رولنگ دیتا ہوں دوسری جانے صدر مملکت آریف علوی نے وزیراعظم عمران خان کی تجویز پر قومی اسمبلی تحلیل کر دی اور سپریم کورٹ نے سیاسی صورتحال کا از خود نوٹس لے لیا صدر مملکت اسلامی جمعہ پاکستان نے دیکھے دین فرال کو جو کچھ بھی ہوا وہ کسی صورت بھی آسن قرار نہیں دیا جا سکتا چاہے تو وہ کنڈک تھا سپیکر کا چاہے وہ کنڈک تھا ڈپٹی سپیکر کا چاہے وہ کنڈک تھا پرائم سر کا چاہے وہ کنڈک تھا پریزیڈنٹ کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے دیکھا کہ عدالتیں رات کو کھل گئی بارہ بجے اور پھر وہ پریزنر وینز آگئی پارلیمنٹ کے باہر وہ سب کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا اس دن تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ پیش تھی اور ہونا یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد پر بوٹنگ ہونی تھی لیکن بجائے بوٹنگ کے انہوں نے تحریک عدم اعتماد کوئی غیر آئینی قرار دے دیا دیکھیں جی تین اپریل کو قسمتوں کے فیصلی ہو چکے تھے عمران خان کو نکال کے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے سارے کام مکمل ہو چکے تھے اور جو انتہائی شفاف جمہوری عمل سندہ اس میں چل رہا تھا وہ بھی قوم نے دیکھ لیا ٹھیک اس کے بعد جو ہے جو خود نورالم صاحب ہو گئے راجہ ریاض صاحب ہو گئے وہ لوگ تھے جن کو بعد میں بچا لیا گیا یعنی اس لیے کہ انہیں ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے لہذا وہ زد میں نہیں آئے جو جو ہے بل ہے فلور کراسنگ کا لیکن فیٹ سیل ہو چکے تھے وہ بڑا ایک کنٹروبرشن دن تھا اس دن خان صاحب نے اپنی طرف سے اسمبلیاں توڑ کے نئے الیکشن کی طرف چلے گئے تھے لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا اور وہ آج تک نہ اسمبلیاں ٹوپی ہیں اور اس کی بجائے نئی حکومت آگئی پاکستان کی سیاست سے زیادہ اس کا مشیط پر اثر پڑا اور مشیط میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی آپ کہیں جو اشاریے 9 اپریل 2022 کے تھے اگر آج ان کو دیکھتے ہیں تو کلیجہ موکہ آتا ہے اس واقعے کے بعد پاکستان پارلیمنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو گئی all is well nothing is well that's a bad patch in پاکستان's political history تین اپریل کو جب اسمبلی ٹوٹی تھی تو امالیکشن میں چلے جاتے اچھا کوئی بھی تنازہ پیدا ہو جائے کسی ملک میں کسی گھر میں تو بھائی آپ سب سے پہلے اس ملک کے اس گھر کے مالکوں کے پاس جائیں گے نا تو بھائی ملک کے مالک کون ہے ملک کے مالک اس ملک ہے بائیس کروڑا وہاں میں وہاں کی تو اوقات کوئی ہے نہیں اسی سے آپ کی ساری تاریخ ہوئی اپریل دو ہزار بائیس میں سپیکر کے عوضے پہ مزید نہیں رہ سکتا میں آیا سادک صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور باقی جو لیگل پروسیجر ہے وہ پورا کریں عمران خان کے خلاف تحریک عدہ محتماء ایک سو چوہتر ووٹوں سے منضوع 174 ممبرز ریکارڈی ایوورٹ ریزولوشن اپریشلی عمران خان صاحب پاکستان کے وزیراعظم نہیں رہے وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے اور ادم اعتماد جو آپ نے ابھی کامیاب کی ہے کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے میرے جن میرے چیرمن صاحب اللہ کے نانے ناموں کے نیچے بیٹھ کے ہم ماہ رمضان میں اللہ سے معافی کے خاص کار ہیں امریکہ سے معافی کے خاص کار نہیں لیکن پھر بھی آپ جیتے ہیں آج ہم گریس سے برداشت کریں گے لیکن یہ میری بات یاد رکھیے گا یہ میری بات یاد رکھیے گا جناب چیرمن صاحب چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص ادا ہے دوبارہ سناؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے غلامی کے اثیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حقبات اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے اس اعلان کے ساتھ ہی پورے مٹ میں عوام عمران خان سے اظہار ایک جہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے اور احتجاج شروع کر دیا عمران خان کی حکومت ختم ہوئی اور ان کے جو مخالف تھے انہوں نے آکے اقتدار حفر کیا نو اپریل کے بعد جو تبدیلی آئی ہے اس میں جو ایک بہت بڑی تبدیلی تھی وہ یہ تھی کہ کل کے ولن آج کی ہیرو بن گئے اپریل دو ہزار بائیس گیارہ اپریل قومی اسملی کے اجلاس میں شاہ محمود قریشی نے پی ٹی آئی عراقین کے استیفوں کا اعلان کرتے ہوئے کاروائی کا بائیک آٹ کر دیا میں آج اس سیلیکشن کی بائیک آٹ کا اعلان کر رہا ہوں میں اور میں آج باڈی کے اجتماعی فیشنے کو سامنے لکھتے ہوئے آج ہم نے دریق انصاف عمران خان کی مشابرت میں دریق انصاف کے دوستوں نے فیشنہ کیا ہے اس نازائز حرکت میں ہم شابر نہیں ہوں گے ہم آزاد پاکستان کے خواہ ہیں آج ہم مصطفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اپریل دو ہزار بائیس شہباز شریف ایک سو چوہتر ووٹ لے کر بلا مقابلہ پاکستان کے تئیسویں وزیر اعظم منتخب ہو گئے میں محمد شہباز شریف صرف کے دل سے ہر مقابلہ ہوں صرف کے دل سے ہر مقابلہ ہوں شہباز شریف صاحب جو تھے وہ ایک سو چوہتر ووٹ لے کر وزیر اعظم منتخب ہو گئے تو ان کے لئے بڑے چیلنجز تھے چیلنج یہ تھا کہ کس طرح سے عمران خان کی جو حکومت رخصت ہوئی تھی اس کو جسٹیفائی کریں اس کی رخصتی کو اور اپنے آنے کو جو ہے وہ کریں اور دوسرا اقنامک کرایسز جو تھا وہ بہت تھا اس وقت بھی یہ لگ رہا تھا ڈیفالٹ ہونے والا ہے یہ عمران خان کی جو حکومت ہٹائی گئی تھی وہ کچھ وجوہات کی بنے رب پر ہٹائی گئی تھی جو اس کی پبلک ریزننگ تھی وہ کیا تھی مہنگائی ایسے ہی وہ کیا تھی معیشت پر کنٹرول نہ ہونا درست مان لیا اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد پاکستان میں اس وقت آپ نے ڈیفالٹ کا نام نہیں سونا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے آج بچہ بچہ گلی محلے میں یہ پوچھ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر جائے گا نیرو نے پاکستان پر ایک بڑا خوبصورت جملہ بڑا انہوں نے کہا جتنے ان کے وزیریات بدلتے ہیں اتنی رمض ہوتی ہیں نہیں بدلتا بھائی یہ ہوگی کہ نیچے ایک طرف جا رہا ہے کوئی پرسانے آل نہیں پتہ ہی نہیں ہے اگلے دن کیا ہونے نہیں ہو عام آدمی کے دو وقت روٹی پوری نہیں ہو رہی ملک میں عدم استقام ہے سیاسی طور پر اور اللہ کے باستے اس ملک کا سوچیں اور عوام کا سوچیں اور اس کو واپس لائیں اور جو بھی اقدامات کرنے پڑتے ہیں وہ کیے جائے ذات یاد کے اوپر نہ اترے جن حالات میں بھی وہ حکومت ملی ان کو آپ سٹیبل یا نومل حالات نہیں کہہ سکتے ان کو حالات ملے تھے کہ چھ فیصد پر گروہ کر رہی تھی ایک آنمی اور خان صاحب نے تیل کی مد میں پٹرول کی مد میں میں لوگوں کو کعوی بڑا ریف دیا تھا تین مینے کا اس دن ان کی وزارت عظمہ کے بعد ہمیں پتا چلا کہ شہباز شریف صاحب اس وقت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں جب ان کے بھائیہ وزیراعظم پتہ نہیں ہے آپ کو وزیراعظم لگتا ہوگا شہباز شریف میں تو نہیں لگتا اپریل دو ہزار بائیس سولہ اپریل وزیراعلا پنجاب کے انتخاب کے لیے ہونے والے اجلاس میں ڈپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کو پی ٹی آئی نے تشدد کا نشانہ بنایا ان پر لوٹوں کی بارش کر دی جب یہ حکومتی عراقین اسمبلی میں ایوان میں لوٹے لہرائے پنجاب اسمبلی کے اسی اجلاس میں شدید ہنگام آرائی کے دوران ووٹنگ کے بعد مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز ایک سو ستاندے ووٹ حاصل کر کے پنجاب کے اکیس پہ وزیراعلا منتخب ہو گئے جبکہ پرویز علاہی کی جماعت مسلم لیگ کاف اور پی ٹی آئی نے ووٹنگ کا بائیک آٹ کیا بڑی ایک عجیب و غریب ایک دلچسد صورت حال ہوئی تھی جب رات و رات اچانک شہباز ایک ڈپٹی سپیکر مزاری صاحب نے خط نکالا کہ چودری شجاہ صاحب نے یہ خط دیا ہے جس کے ارتیجے میں حمزہ شہباز صاحب آگئے پرویز علاہی صاحب نے عدالت اپنا فیصلہ دے دیا عدالت کی بات حتمی ہے اس سارے صورت حال میں میرا ایک معصومانہ سوال ہے تیہے پایا کہ پارٹی لیڈر نہیں بلکہ پارلیمانی لیڈر کی بات حتمی ہوگی ٹھیک ہے مجھے یہ لگتا ہے ایک راہ ہموار ہو گئی ہے آگے چل کے پارلیمانی لیڈر کے طرح پارلیمنٹری پارٹی کو مینج کرنے کی پارٹی کے سربراہ کو سائٹ پہ رکھتے ہوئے اس سے قبل نون لیک اور اس کے اتحادی لاہور میں نیجی ہوتل میں 6 اپریل کو منقضہ اجلاس میں حمزہ شہباز کو خود ساختہ وزیرالہ منتخب کر چکے تھے لیکن اس وقت کے گورنر عمر سرفراز چیما نے حمزہ شہباز سے حلف نہیں لیا تو لاہور ہائی کورٹ کی خصوصی ہدایت پر سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزر شف نے 30 اپریل کو حمزہ شہباز سے وزیرالہ پنجاب کا حلف لیا اس سال میں ایک سے زیادہ ایسے مواقع آیا ہے کہ کبھی صدر پاکستان نے کہا میں بیماروں میں حلف نہیں لے سکتا کبھی گورنر پنجاب نے کہا اور بالاخر عدالتوں نے کہا کہ بھائی سب آپ جا کے حلف لیجئے کبھی جپٹی سپیکر نے کہا کہ میں طریقہ دم اعتماد ہے ووٹنگ نہیں کرا سکتا پھر عدالت نے کہا بھائی جن آپ ووٹنگ کروائیے سیاستدان ان طور طریقوں کو استعمال کر کے وقتی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کی کامیاب یا ناکام کوشش کرتے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں بڑا نقصان کرتے ہیں وہ کیا کام تو وہ ہو گیا جس طریقے سے حکومت نے گورنر ہاؤس کا قبضہ لیا وہ بھی ایک اس کی بھی ہمیں پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی بن عزیر بھٹو صاحبہ نے بھی ویان ریکارڈ کروایا تھا نام بھی لیے تھے تو وہ کوئی فرق نہیں پڑا ان ناموں کے ان تمام نام آج بھی موجود ہیں یاسنین باشد صاحبہ کی گاڑی کے اوپر جو پتراؤ وہ کی گاڑی ٹھوڑی تھی اور دوسرا جو جسٹس رٹائر ناصرہ جاوید صاحبہ کے گھر کے اندر دوس کر مجھے ذاتی طور پر اسے بڑی تکلیف تو چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے پتہ ہے اس سیریہ سے سلاب آئے گا وہ رستے میں رکھتا 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 جب آپ شہروں تک آئے تو اس وقت تھوڑا سا رائے گا جب تک ایک پولٹیکل پارٹی باہر سے پیسے لے گے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے اندر اس کی مولمنٹ آپ اس کو ثابت نہیں کر دے تب تک اس کے اوپر آپ کوئی پبند نہیں لگا سکتے ہیں یہ ان کے بچوں کی پیڈ انٹرنشپ ہے ایک نے اگر اپنے بیٹے کو وزیر خارجہ بنایا تو دوسرے کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیراعلا بنائے